بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کلاس جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر کچھ ٹاپک ڈسکس کیے تھے جن میں ایک ٹاپک تھا سوپر گلوبل اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا سوپر گلوبل ویریبلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے گلوبل اور پری ڈیفائن ویریبلز ہوتے ہیں سرور ریکویس پوسٹ گیٹ ان کو ڈسکس کر لیا ٹھیک ہے فائل اور اس کو انوارمنٹ کو بعد میں کریں گے کوکیز اینڈ سیشن پہ چلتے ہیں پہلے تو کوکیز اینڈ سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ سٹیٹ منیجمنٹ کے ٹاپک کے اندر میں آتا ہے ٹھیک ہے اس ٹاپک کا نام سٹیٹ منیجمنٹ ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں وات اس کوکی کیا ہے پی ایچ پی کوکی اس ایس مال پیس آف انفرمیشن وچھ اس سٹورڈ ایٹ کلائنٹ براؤزر کوکی ہے کیا ایک پیس آف انفرمیشن سمال پیس آف انفرمیشن یعنی اس میں سمال اماؤنٹ آف ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے جیسے کہ نارمالی اس میں سٹور کیا ہوتا ہے آئی ڈی پاسورڈ ہوتا ہے ای میل پاسورڈ ہوگا اور کہتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ یوزر ہے کون ساتھ اچھا یہ کافی ضروری ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بھی ریسینٹلی پڑھا اس کے بارے میں تو مجھے پتا چلا کہ کوکیز ضروری کیوں اچھا تم نے جب ڈیولیپمنٹ کی یہاں ہم نے ویب سائٹ بنائی بینہ کوکیز کے تم لوگوں نے ویب سائٹ بنا کے مجھے دے دی ہیں ٹھیک ہے مگر دیکھو کوکیز کی ضرورت کہاں پر ہوتی ہے جیسے کوئی اپنا اکاؤنٹ کسی پورٹل کے اوپر لاغ ان کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا سیشن ایکٹیو ہوتا ہے سرور پر صحیح ہے وہ براوزر بند کر دے سیشن تو ایکٹیو رہے گا ٹھیک ہے سرور پر مطلب یوز نہیں کر رہا وہ ویب سائٹ اور سیشن ایکٹیو ہے اس کا سرور پر تو کیا ہوتا ہے ہیکر اس سیشن کو یوز کرتے ہوئے تمہارے اکاؤنٹ کی ویلیوز کو یا پھر وہ جو انفارمیشن اس کو استعمال کر کے یا اس کی تھرو ریکویس بھیجتا ہے تو کوکیز جو ہوتی ہیں وہ تمہارے کلائنٹ براوزر پر سیف ہوئی بھی ہوتی ہیں تو سرور پر کیا ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ جو ریکویسٹ آئی ہے یہ اسی براوزر کی ہے جہاں پر یہ کوکیز سیف ہے یا نہیں وہ کسی اور براوزر کی ہے تو پھر وہ اس ریکویسٹ کو پروسس نہیں کرتا ہے تو کوکیز کافی جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہاں سیف ہوتی ہیں کلائنٹ براوزر پر پتہ لگاتے ہیں کہ کون سا جو یوزر ہے وہ لوگن ہے ٹھیک ہے کوکی اس کرییٹیٹ ایٹ سرور سائٹ اور سیف ٹو دا کلائنٹ براوزر دیکھو کریئیٹ ہوتی ہے سرور پر اور سیف ہوتی ہے براوزر ایک طرح کا سمجھ لو عام الفاظوں میں کہیں تو ایک ٹکٹ ہے یا ٹوکن ہے ویریفیکیشن ٹوکن ہے کہ صحیح یوزر کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی ہے یا نہیں صحیح ہے تو اب تک جو تمہارے مائنڈ میں سف آئی ڈی پاسورٹ سے لوگن ہو جانا انف نہیں ہوتا ہے اس کے بعد بھی چیزیں بہت سی ہیں سیسے ککی کے آئی ڈی چھوٹے ہیں اگر مختلی دگاؤں پر ہوتی ہیں تو وہ بیش ہو رہے ہوتا ہے ککی اس کریٹیڈ ایڈ سرور سائی اور سیف ٹو دا کلائنٹ براوزر ایچ ٹائم وین کلائنٹ سینڈ ریکویسٹ تو دا سرور ککی اس ایمبیڈڈ دیکھو جو بات میں نے بتائی اردو میں کہتا ہے کہ جب جب کلائنٹ ریکویسٹ بھیجتا ہے تو وہ ککی کیا ہوتی ہے ایمبیڈ ہو کے جاتی ہے پتا چلتا ہے کہ یہ صحیح یوزر تھا یا نہیں سچ وے ککی کین ریسیف ایڈ سرور سائیڈ اچھا جی دیکھو اس کی پریکٹیکل ڈائیگرام انہوں نے بنا کے شوک کی ہوئے وہ ڈائیگرام کیا بتا رہی ہے دیکھو ایک براوزر ہے جو تمہاری کلائنٹ مشین ہے ٹھیک ہے جسے ہم ریکویسٹ بھیجیں گے www.google.com یا anything ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا نمبر ون پہ ایک ریکویسٹ جائے گی جو ہم نے url لکھا سرور پہ گئی ریکویسٹ سرور کیا کرے گا وہ سارا وہ ایوینٹ وغیرہ پڑھائے تھے میں نے اسپ.net میں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایوینٹس لیول نہیں ہے تو یہاں پہ سرور کیا کرے گا ریکویسٹ کو دیکھے گا جنریٹ کرے گا اس کے ریسپیک سے کانٹنٹ ٹھیک ہے اور اس کو کیا کرے گا ریسپونس کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بھیجے گا کوکی بھیج دے گا اب وہ کوکی اس بندے کی پہچان بن گئی ہے clear صحیح ہے آپ کوئی بھی سائٹ یوز کرتے ہو اس کو فرس ٹائم ریکویسٹ کرتے ہو تو وہ بہت تو وہ جب ریسپونس کرتی ہے تو وہ کوکی بھیج دیتی ہے تو ضروری نہیں ہے یہ صرف لاؤگ ان اور اس پر ایکٹیو آپ کو ہی ویڈیوز بغیر کی بھی سائٹ جیسے یوٹیوب آن کرو تو وہ بھی آپ کو کیا کرے گی کوکی بھیج دے گی ٹھیک ہے میں ایک 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 زیادہ دکھاتا ہوں پھل وقت تو میرے پاس میرے براوزر پہ بہت ساری کوکیز ایکٹیو ہیں میں دکھاؤں پہلے آپ کو سیٹنگ اور ایڈوانس ایڈوانس کے بعد جانے کے بعد یہاں جائیں گے ہم کہاں کانٹنٹ سیٹنگ پہ اور یہ دیکھو یہاں بہت ساری کوکی پہلے سہیں کیونکہ جو جو ویب سائٹ میں نے کھولی ہیں ریکویسٹ کی ہیں ان سب نے ریکویسٹ کے بعد کیا کیا ہے اب میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ساری ریموف کر دیتا ہوں تو میرے بہت سارے اکاؤنٹ جو لاغ ان ہوئے وہ لاؤ صحیح ہے اب اس کے لئے کوئی کوکی نہیں ہے see all cookies ان سائٹ یہ دیکھو کتنا سارا ڈیٹا پھر سے آگیا یوٹیوب ڈیٹا سٹوریج ٹھیک ہے ڈوکل سٹوریج ڈیٹا سٹوریج صحیح ہے تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں نمبر ون تو سرور ریسپونس کے ساتھ کیا کرتا ہے cookies بھیج دیتا ہے براوزر اور یہ cookies identification ہو جاتی ہیں تمہاری کہ یہ ریکویسٹ آ کان سے رہی ہے صحیح ہے اور پھر آپ جب کرتے ہو ریکویسٹ واپس یعنی پوز بیک کرتے ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو تو وہ اس کو cookie کے ساتھ لگے جاتا ہے صحیح ہے چلیں اب آگے پڑھتے ہیں اس کے اندر php میں specifically بات کر رہے ہیں تو php میں set cookie کا ایک function set cookie کا function کرتا گیا ہے php set cookie function is used to set cookie with the http response کیا کرتا ہے function cookies کو set کرنے کے کام آتا ہے کس کے ساتھ http response کے ساتھ once cookie is set you can access it by this keyword super global کہہ ایک دفعہ اگر cookie set ہو گئی تو آپ اس کو کس سے access کر سکتے ہو اس keyword سے پھر اس variable name سے php cookie super global میں آتا یہ php super global variable is used to get cookie اور اگر get کرنا ہے ٹھیک ہے اسی نام سے set بھی ایسی ہوگی ٹھیک ہے set کرنے کا get ہے تو میں اس کی practical example پر چلتے اپنا XAMP server on کرتے already on تھا start کر دیا C drive پہ XAMP کے اندر HD doc کے اندر آج lecture number 4 ہے تو new folder lecture 4 ٹھیک اس کو rename کیا copy کیا browser پہ آیا local host slash lecture 4 ٹھیک دیا root directory open ہو گئی اب یہاں پر آیا lecture 4 کے اندر remover open کر جا آج اور یہاں سے کیا سیلیکٹ کریں گے php صحیح اچھا many of the time student mistake کر جاتے وہ html select کر php code کر تو وہ نہیں چلے گا چلیں cookies کی بات ہو رہی ہے آج safe کیا پہلے اس کو کہا safe کریں گے sorry folder بن گیا مجھ سے اور واپس آیا lecture four index safe start کرتے سب سے پہلے بنانا پڑے گا ایک form open and form close ٹھیک ہے اس کا display اتنا bright table open and close and then rows open and close dd open close copy paste ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے email email کے بعد یہاں لکھیں گے input type text ٹھیک ہے name is equal to email ٹھیک اور placeholder اگر آپ placeholder لگایں چاہو تو placeholder لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اسی لائن کو کیا copy نیچے لاکے paste اور type کو کیا کر دینا پاسورڈ پاسورڈ ٹھیک ہے اور email کی جگہ پاسورڈ پاسورڈ ٹھیک ہے اور یہاں پر آکے ایک اور TR لگائیں گے TR کو close td td close call span equal to 2 اور اس کے اندر ہم لگائیں گے ایک button button close ٹھیک ہے اور اس پہ لکھا login save ٹھیک اس کے بعد form کا ایک method ہوتا ہے اس پہ آکے رکھیں گے method اور method کون سا use کریں گے post save کر دیا میں ٹھیک ہے اب یہاں آکے نیچے میں code کروں گا php کا یہاں پہ php کا tag بنا رہا ہوں php ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ check if اگر جو request ہے server request method اگر request post ہے تو وہ اس if condition کو چلائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے یہ button پرس ہوا ہے جو پر والا button ہے صحیح ہے تو وہ کیا کرے گا cookies کو set کرے گا جو کیا ہم نے ابھی فنکشن پڑا ٹھیک ہے سیٹ کوکیز کا اکی اب دیکھو اس کے اندر کیا ہے سب سے پہلے اس کوکیز کا نام اس کا نام کیا دیا ہے میں نے ای میل اور اس کی جو ویلیو ہے وہ کان سے آئے گی ڈالر انڈر سکور پوسٹ اور کان سے آئے گی اس سے اس ٹیکس باکس صحیح کامہ لگایا ایکسپائر کب ہوگا اس کی ایکسپائر ٹائم بتا دی ٹائم پلس ون ملٹیپلائی تری سکس ڈبل زیرو یعنی سکسٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک منٹ تری سکس ڈبل زیرو کا مطلب ایک گھنٹہ ون آر ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر کلوز کر دیا یہ کوکی ہو گئی کاپی کیا پیسٹ کیا اور یہاں پر لکھا پاسورٹ یہی یہاں پر اس کا بھی نام ہے پاسورٹ کوپی اینڈ پیسٹ ٹھیک ہے اور یہ کوکیز کو کیا ہو گئی کوکیز سیٹ ہو گئی ہیں صحیح ہے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں دوسرے پیج کے اوپر بھیج دیتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کوکی ایکٹیو ہو رہی ہے نہیں تو دوسرے پیج پر بھیجنے کا کوڈ ہے کے لئے مجھے ایک نیا پیج بنانا پڑے گا فائل نیو پی ایچ پی کرییٹ اور اس پیج کا نام رکھوں گا میں کوکیز ٹو سیف کیا ٹھیک ہے یہاں انڈیکس ہے تو دوسرے والے کا نام کوکی رکھ لیا میں ٹھیک ہے اور اس کو سیف کر لیا اب یہاں سے جب کوکی سیٹ ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گا دوسرے پیج پر لے جائے گا ٹھیک ہے یہ میں دوسرے پیج کرنے کا کوڈ ہے ہیڈر لکیشن ٹھیک ہے اور لوکل ہوسٹ لیکچر فور اور آگے اس کا نام کیا ہے پیج کا کوکی ٹھیک ہے چلو اب اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں پہلے اتنا رن کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر آئے اس کو دارا ریفرش کیا یہ دیکھو یہ ایمیل آئی ڈی پاسپرٹ آرہا ہے یہ سیٹ کیا ٹھیک ہے یہ دوسرے پیج پر نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے سیف ریفرش کیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو آگے دوسرے پیج پر اگر کوکی کریٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہاں پر یہاں پر وہ لکھا واہ دے گا اس کا نام بغیرہ ٹھیک ہے تو یہ چیک کرتے ہیں اب چھا دوسرے پیج کے اوپر آکے کوڈنگ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہاں پر آیا پی اچ پی اور اس کے اندر یہاں آکے اف کی کنڈیشن لگائی اف یا تو ایمٹی والا کیورڈ کہ جو ویلیو ہے وہ سیٹ ہے یعنی نل نہیں ہے کس چیز کی ویلیو جو کوکی ہے کوکی کا نام کیا ہے آہ جو ہمارا پیج ہے وہ یہ ہے کوکی کا نام یہ ہے ایمیل کے نام سے پیچانی جائے گی صحیح ہے جو ہماری کوکی ہے اس کا نام کیا ہے ایک کا نام ایمیل ہے اور دوسرے کا پاسورڈ ہے تو یہاں پر آکے لکھا سپر گلوبل ویریبل انڈر سکور کوکی ٹھیک ہے بریکٹ بنائی یہاں پہ اس کا نام لکھا ایمیل کہ یا تو یہ اور یا پھر دوسری والی اچھا نوٹ لگانا ہے ٹھیک ہے نوٹ اس سیٹ یا پھر وہ پاسورڈ والا تو پاسورڈ کی سپیلنگ ٹھیک ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سیٹ نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا واپس کس پیج پہ بھیج دے گا انڈیکس والے پیج پہ تو یہ اس کو کاپی کیا یہاں لگے پیس ہاں انڈیکس اگر کوکی سیٹ نہیں ہے تو وہ اس پیج پہ نہیں آئے گا ادروائس ایلس وہ کوکی کو ڈسپلے کر دے گا ایکو پیرگراف پیرگراف کلوز ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈبل کوٹیشن لگا کے اس کوکی کو لکھ دیا ہمنا کہ یہ جو ہے اس آن لائن صحیح اور یہاں پہ سٹائل کر دیتے ہیں سٹائل کولر کرین ٹھیک ہے شاہی ہاں تھوڑا رو گیا مجھ سے صحیح سیف تو اب میں جب اس کو ڈائریکٹ رن کرتا ہوں دیکھو ککی والے پیج کو تو یہ وہاں سے ڈائریکٹ ری ڈائریکٹ کر گیا کہاں پر اب میں جب اس کو ڈائریکٹ کیا نہیں ہو رہی ککی سٹ ٹھیک ہے پر نوٹ لگانا بھولیا ویری گوڈ یاد یہ ایک تو اتنا چھوٹا لکھا ہوئا ہے صحیح اب اس کو رن کرتے ہیں اس کو کون سا پیج تھا وہ ڈائریکٹ اس پیج کو اپنگ کروں میں ککی والا ککی کریٹ ہو گئی تھی اس نے کیا لکھا سلمان ڈائریکٹ ڈائو ڈاٹ کام ڈائن ٹھیک ہے اب ککی کو ڈیلیٹ کرتے ہیں کنٹرول شیفٹ ڈیلیٹ اور یہاں سے کلیر کیا ڈیٹا اب ککی ریموو ہو گئی ہوگی اب ریفریش کیا دیکھو یہ چلا گیا صحیح اگین کریٹ کی یہ دیکھو یہ آگیا صحیح اب یہاں سے جاگے چیک کرتے ہیں اپنی ککیز کو سیٹنگ کانٹنٹ سیٹنگ اور یہ آگئی ککی سی آل سائٹس یہ دیکھو لوکل اوست لوکل اوست کے بعد میرا ای میل اور پاسورڈ سب کچھ اس میں لکھا ہوا مل جائے گا کب کریٹ ہوئی اور کب ایکسپائر ہوگی میں نے ایک گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے ٹھیک ہے پاسورڈ نہیں ہے ہاں تو یہ سیکیور نہیں ہے پاسورڈ بھی لکھا ہوا گیا صحیح ہے اچھا ابھی میں اس کا ایکسپائر ٹائم تمہیں بتا دوں کہ یہ دیکھو میں نے کیا ہے ایک گھنٹے کا اگر میں اس کو بھی تمہارے سامنے کر دوں سکسٹی اور کسی ایک کو بھی کر دوں تو وہ ایکسپائر کیونکہ اور کی کنڈیشن لگی بھی ہے سو یہ سیف اب میں تمہارے سامنے اس کو چلاتا ہوں جا کے کوٹ کو فیلت اس کو کنٹرول شپ ڈیلیٹ کلیر ڈیٹا کوئی کوکی نہیں ہے واپس آیا یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی دیکھو یہ لوگن ہے اور میں آتا ہوں یہاں پہ سیٹنگ کانٹنٹ سیٹنگ کانٹنٹ سیٹنگ کوکیز دیکھیں اور یہاں پہ دیکھا ای میل دیکھیں اور ٹائم دیکھو کپ کریٹ ہوئی ہے گیارہ بچ کے بارہ منٹ اور گیارہ بچ کے تیرہ منٹ پہ ہی ایکسپائر ہو جائے گی تو گیارہ بچ کے تیرہ منٹ ہو رہے ہیں اور پچپن پہ یعنی پچپن سیکنڈ تو چلتے ہیں ریفرش کرتے ہیں جیسے دیکھنا پچپن سیکنڈ ہوگا کوکی ڈسٹروی ہو جائے گی ابھی میں اس کو ریفرش کیا جا رہا ہوں کیا جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آؤ یہ نہیں پچپن سیکنڈ کا مطلب ہے پہ پروکس 14 پہ آنے والا ہوگا وہ ٹھیک ہے دیکھو جیسے ہی 14 کے قریب آیا ٹائم دیکھو ٹھیک ہے فوراں سے کیا ہو گیا کوکی ڈسٹروی ہو گئی ہے صحیح ہے اب جا کے چیک کروں میں سیٹنگ ایڈوانس کانٹنٹ سیٹنگ کوکی کوکی دیکھو کوئی کوکی نہیں ہے یہاں پر پوری کی پوری بلینک صحیح موسیقی موسیقی موسیقی